بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام پاکستان اور سعودی عرب کی بظاہر دوستی بے مثال اور لا زوال ہے سعودی عرب نے بظاہر ہر مشکل وقت میں پاکستان کی سفارتی دفاعی اور معاشی محاذ پر کھل کر مدد کی ہے تاہم میڈ لیسٹ آئی اخبار کے ایک معروف آسٹریلین کالم نگار سی جے ورلیمن نے سعودی عرب پر پاکستان کے ساتھ ڈبل گیم کھیلنے کا الزام دھر دیا ہے سی جے ورلیمن نے اپنے کالم میں آغاز میں ہی کہا ہے کہ موجودہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی قیادت میں سعودی مملکت اصولوں کی بجائے مفادات اور منافع کی پولیسی کو ترجیح دے رہی ہے ورلیمن کے مطابق سعودی عرب خود کو اسلام کا محافظ قرار دیتا ہے اور اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اسلامی ممالک کو ہر سال بڑھ چڑھ کر مالی امداد بھی دیتا ہے تاکہ وہ مسلم دنیا کا غیر متنازعہ طور پر اکلوتا قائد اور رہنما کہلوا سکے ناظرین اکرام 1975 سے 2005 کے دوران سعودی مملکت کی جانب سے اسلامی دنیا کو مجموعی طور پر نوے عرب امریکی ڈالر کی امداد دی گئی جو اس کی کل سالانہ آمدنی کا 3.7 فیصد بنتا ہے ورلیمن کے خیال میں موجودہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان جو در حقیقت مملکت کے تمام معاملات خود ہی دیکھ رہے ہیں اور سارے فیصلے بھی انہی کی جانب سے لیے جا رہے ہیں وہ سعودی مملکت کے سابق فرما رواو کی طرح مسلم دنیا کے مسائل اور معاملات کے حوالے سے حساس نہیں ہیں بلکہ وہ بڑی بے حسی کے ساتھ صرف سیاسی معاشی اور اسٹریٹیجک مفادات کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں محمد بن سلمان کے دور میں سعودی عرب کی سابقہ کٹر اسلامی شناخت تبدیل ہو کر سعودی قومیت پرستی میں تبدیل ہو رہی ہے اس تبدیلی کا مقصد سعودی فرما رواو پر ملہ شاہی کا گہرہ اصل نفوز اور کنٹرول ختم کرنا ہے کیونکہ مملکت کی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہی سعودی مملکت نے مسلم ممالک کو اپنے بہت قریب رکھا تھا موجودہ سعودی حکومت کا مقصد ریاست کے زیر انتظام تیل کی معیشت کو سرہ سر کاروباری انداز سے چلانا ہے ورلیمن نے الزام لگایا کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ بھی ڈبل گیم کھیل رہا ہے چند ماہ قبل جب بھارت کی جانب سے مسلم اقصریت والے مقبوضہ کشمیر سے اس کی نیم خودمختاری حیثیت ختم چھین لی گئی تھی اور اس کے بعد کشمیر میں بڑے پہمانے پر انسانی حقوق کی پاہمالی کے واقعات سامنے آئے تو پاکستان نے سعودی عرب سے OIC کا خصوصی اجلاس بلانے کی درخواست کی جو سعودی حکمرانوں نے رد کر دی ساتھ فروری دوہزار بیس کو پاکستان کی جانب سے دوسری بار درخواست کی گئی کہ کشمیر کے مسئلے پر OIC کے وزرائے خارجہ کی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلائے جائے تاہم سعودی عرب نے ایک بار پھر پاکستان کی یہ درخواست مسترد کر دی سعودی حکمرانوں کے اس بے حص رویے کی وجہ سے ہی وزیراعظم عمران خان کو یہ کہنا پڑا کہ ہم کشمیر کے مسئلے پر OIC کا اجلاس بلا کر یقجیتی بھی ظاہر نہیں کر سکتے دنیا بھر میں سعودی عرب کے اس رویے پر تنقید کی گئی تو اگلے ہی روز سعودی عرب نے سفارتی یوٹرن لیتے ہوئے اعلان کیا کہ سعودی مملکت کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے پاکستان سے بھرپور تعاون کرے گی اس مقصد کے لیے OIC کا پلیٹ فارم بھی استعمال کیا جائے گا ورلیمان نے مزید لکھا ہے کہ اس یقین دہانی کے باوجود سعودی عرب کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے اسی لاکھ مظلوم مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ذرا برابر احساس کا بھی اظہار نہیں کیا گیا حتیٰ کہ نریندر موڈی کی جانب سے کشمیر میں ہندووں کی کالونیاں بنانے کے منصوبے اور اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے مغربی کنارے پر یہودیوں کی آبادکاری کے اسرائیلی منصوبے کو بھی سعودی حکومت کی جانب سے اس کا داخلی مسئلہ قرار دیا گیا ہے کشمیر کے معاملے پر سعودی عرب کی اس خاموشی کی وجہ بھارت کو تیل کی بڑے پیمانے پر سپلائی ہے بھارت کو تیل کی سپلائی کرنے کے معاملے میں سعودی عرب دوسرے نمبر پر آ چکا ہے ناظرین اکرام گزشتہ سال اکتوبر میں ریاض اور نئی دیلی کے درمیان نئے تجارتی معاہدے تیپ آئے خصوصاً بھارت کو تیل کی بلا تاتل فراہمی کے میکنزم کو بھی بہتر بنانے کے لیے پولیسی وضع کی گئی ہے اگلے چند سالوں اور دہائیوں میں بھارت اور سعودی عرب کے تعلقات میں مزید قربت دکھائی دے رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان ان تعلقات کا خمیازہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھگتنا پڑے گا اسٹریلوی کالم نگار کے مطابق بھارت اپنی ایک عرب سے زائد افراد کی مارکیٹ کی وجہ سے سعودی عرب کے لیے تجارتی لحاظ سے بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے ورلیمان نے روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر سعودی عرب کی بہیسی اور خاموشی کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور فلسطینی عوام کے مقابلے میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی اسرائیل نواز پولیسی کی درپردہ حمایت پر بھی شدید اترازات اٹھائے ہیں ناظرین اکرام انڈیا نے جب سے اپنے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت والے آرٹیکل 370 کو ختم کیا ہے تب سے کشمیر دنیا بھار کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے جبکہ دوسری جانے پاکستان اپنی امیدیں مسلم دنیا سے وابستہ کیے بیٹھا ہے کہ وہ اس مسئلے پر کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرے کشمیر کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان کا دو طرفہ مسئلہ تصور کیا جاتا ہے تاہم اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں جب اس مسئلے پر بات ہوئی تو دنیا میں آباد کشمیریوں میں بلخصوص یہ امید جا گی کہ اب ان کی بات کو بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اٹھایا جائے گا انڈیا میں حضب اختلاف کے اہم رہنما راہل گاندھی مختلف پارٹیوں کے کئی دوسرے رہنماوں کے ساتھ کشمیر گئے لیکن انہیں سیری نگر ہوائی اڈے سے ہی واپس بھیج دیا گیا تھا اور واپسی پر انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر میں حالات ٹھیک نہیں ہیں ناظرین اکرام اسی دوران انڈیا کے وزیر آزم نرندر موڈی کا متحدہ عرب امرات میں نہ صرف پرتپاک استقبال کیا گیا بلکہ انہیں سب سے بڑا شہری عزاز زید میڈل سے نوازا گیا بلکہ دنیا کے بابائے قوم مہاتمہ گاندھی کی پدیش کے ڈیڑھ سو سالہ تقریبات کی مناسبت سے ان کے عزاز میں ڈاک ٹکٹ کا اجراء بھی کیا گیا ناظرین اکرام اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مشرق وستہ یا عرب دنیا کے لیے کشمیر سے کہیں زیادہ اہمیت انڈیا کی ہے یہاں تک کہ متحدہ عرب امرات کے ولی اہد محمد بن زیدہ نہان نے ابودابی کو نرندر موڈی کا دوسرا گھر بھی قرار دیا ناظرین اکرام اس بابت میں جب بی بی سی نے سعودی عرب میں انڈیا کے سابق سفارتکار تلمیز احمد سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے کے بارے میں مغربی ایشیا کے ممالک کا مجموعی تاثر یہ ہے کہ یہ انڈیا اور پاکستان کا باہمی معاملہ ہے اور اسے انہیں آپس میں سلجھانا چاہیے یہ بین الاقوامی مسئلہ نہیں ہے اور جو ابھی آرٹیکل 370 ہٹایا گیا ہے وہ پوری طرح سے انڈیا کا اندرونی اور آئینی مسئلہ ہے نہ کہ دو طرفہ مسئلہ مغربی ایشیا میں ہر لیڈر اس بات کو گہرائی سے سمجھتا ہے ناظرین اکرام اسی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے انڈیا تھنگ ٹینک انٹرنیشنل کانسل فار ورڈ افیرز کے فیلو فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ مین الاقوامی سیاست یعنی عملی معاملات کی خاطر تعلق کے دور میں داخل ہو چکی ہے اب اصول پسندی اور اخلاقیات کا دور جا چکا ہے آپ چاہے امریکہ کو دیکھیں یا یورپ کو ہر جگہ آپ کو علاقائی سیاست اور عملی معاملات کا دور نظر آئے گا انہوں نے مزید کہا کہ انڈیا کے ساتھ مغربی ایشیا یا مشرق وستہ کا جو رویہ ہے وہ گزشتہ آٹھ دس برسوں میں پوری طرح سے بدل چکا ہے ناظرین اکرام تلمیز احمد کا مزید کہنا تھا کہ انڈیا اور عرب دنیا کے تعلقات میں بڑی تبدیلی دوہزار ایک میں اس وقت آئی جب انڈیا کے وزیر خارجہ جسوت سنگھ نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور اس وقت وہ وہاں سفیر تھے انہوں نے کہا کہ دوہزار ایک میں عرب دنیا سے ہماری سیاسی گفتگو شروع ہوئی اور سعود الفیصل کے ساتھ جسوت سنگھ کے دو تین گھنٹے تک گفتگو جاری رہی جس میں سعود الفیصل نے کشمیر پر اپنے موقف کے متعلق ایک صفحہ پڑھ کے سنایا اس پر ہمارے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ایک بھی جملے یا فکرے سے اختلاف نہیں رکھتے ان کے مطابق یہ کشمیر پر سعودی عرب کا خط فیصل تھا تلمیز احمد نے مزید بتایا کہ اس وقت سے انڈیا اور سعودی عرب کے دو طرفہ باہمی تعلقات کی ابتدا ہوئی جس میں کسی دوسرے ملک کے ساتھ رشتے کا ان کے مابین رشتے پر کوئی اثرات نہیں پڑے اس رشتے کی گرمی دوہزار چھے میں مزید دیکھی گئی جب سلطان عبداللہ بن عبدالعزیز انڈیا کے یوم جمہوریہ کے موقع پر مہمان خصوصی بنائے گئے اور روان سال شہزادہ ولی اہد محمد بن سلمان نے انڈیا کا دورہ کیا ناظرین اکرام ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا اس کے بعد پاکستان کے ساتھ عرب ممالک کے رشتے کمزور ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ خارجہ امور میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سے اگر رشتہ جوڑا تو دوسرے سے توڑ لیا مغربی ایشیا میں جو ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کا رشتہ ایک عرصے سے ہے لیکن اس کی بنیاد مختلف ہے یہ سرد جنگ میں شراکتدار تھے افغانستان کے جہاد میں شراکتدار تھے طالبان کو بڑھانے میں پارٹنر تھے اور اب جو افغانستان میں امن معاہدہ ہو رہا ہے اس میں بھی پارٹنر ہیں وہ پاکستان کے ساتھ فوجی تعاون بڑھانا چاہتے ہیں لیکن اس کا انڈیا سے کوئی لینا دینا نہیں اور انہوں نے انڈیا کے ساتھ جو رشتہ قائم کیا ہے اس میں توانائی اقتصادی تعاون اسٹیٹیجک تعاون اور دہشتگرد مخالف کاروائیوں میں تعاون شامل ہے ناظرین اکرام دوسری بات یہ کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب عرب ممالک خاص کر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو پاکستان بوجھ لگنے لگا ہے پاکستان کی خارجہ پولیسی کے ساتھ ان کے اختلافات کھل کر سامنے آنے لگے ہیں مشرق بستہ کے ممالک میں یہ تاثر ہے کہ جو پاکستان پہلے کھل کر ان کا ساتھ دیتا تھا لیکن اس نے یمن شام یا لبنان میں ان کا کھل کر ساتھ نہیں دیا یہاں تک کہ جب یمن میں فوج مانگی گئی تو انکار کر دیا انہوں نے مزید کہا کہ عالمی سطح پر جو نئی سیاست تشکیل پا رہی ہے اس میں دہشتگردی کے خلاف محاذ میں امریکہ کے ساتھ انڈیا اسرائیل اور یورپی ممالک شامل ہیں جبکہ پاکستان جانے انجانے کہیں نہ کہیں تنہا ہوتا چلا جا رہا ہے موسیقی